اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ چینج کر کے دکھاؤں گا ویڈاؤڈ کروما کی اور ویڈاؤڈ گرین سکرین پردے کو یوز کیوئے بہت آسان طریقے سے آپ ویڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اور فری میں بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کو کوئی سٹوڈیو بڑا خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ جس ویڈیو کا چاہے منٹو میں ایسے آپ کلک کر کے اپنا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ والی ویڈیو اس طرح کی نظر آتی ہے یہ دیکھ لیں اور اس کو میں نے اس طرح کی بنا دیا یہ دیکھ لیں اور مختلف آپ بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو جون سا مرضی پیچھے ساب بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے چاہے وائٹ ہو چاہے بلیک ہو جس طرح کا بھی ہو جیسا کہ میرے پیچھے وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اور اس کو ایزی لی آپ برینڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں آپ کو میں اپلیکیشن کے اندر لے چلتا ہوں اور اس کو سارے ٹیٹوریل کو بنا کے دکھاتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر نالجی مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کائن ماسٹر کو اوپن کر لینا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کائن ماسٹر کو آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہاں پہ یہ پلس والا نشان ہے تو سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا کلک کریں گے تو یہ رہا یوٹیوب والا سائز سکسٹین بائی نائن تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو جیسی میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ یہ اس طرح کا اوپن ہو جائے گا اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میڈیا کے اوپر جاتا ہوں میڈیا کے اوپر جانے کے بعد سٹوریج کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ میں اپنی گیلری کے اندر اس ویڈیو کو لے لیتا ہوں جس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو یہاں پہ یہ رہا کیمرہ اور یہ رہی میری ویڈیو اور اس کو میں یہاں پہ ایسے لے لیتا ہوں اس کو یہاں پہ آپ نے ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے گا اس کا والیم اب میں سلو کر دیتا ہوں ویسے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سلو کروں گا کیونکہ اس کے اندر آواز جو ہے نا وہ نہ سنائی دے کیونکہ سکرین ریکارڈنگ لگی تو پھر ڈسٹرپم بنتی ہے تو یہ جو فالتو والا پارٹ ہے نا یہ آپ نے سن کے اس کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا جو کینچی والے نشان کی اوپر کلک کر کے اور یہ دیکھیں یہ آپ نے ٹرم کر دیا ٹرم کرنے کے بعد اس کی اوپر کلک کر کے یہ جو آپشن ہے یہ کروپنگ والا اس کی اوپر کلک کر کے اس کو یہاں پہ ایسرہ کھلینا ٹھیک ہے اور اس کو ایک ساتھ ملا دینا اگر نہ ملائیں گے تو یہ زوم ان اور زوم آؤٹ ہوتا رہے گا تو آپ نے اس کو یہاں پہ ملا دینا ملانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اسی کی اوپر کلک کر کے اس لیر کی اوپر کلک کر کے آپ نے سکراؤڈ آن کرنا اور کلر ایڈجسٹمنٹ کی اوپر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے فون یہ جو کلر ہے نا ان کو ہلکہ پھلکہ آپ نے دے دینا یہ دیکھیں کلر اس کے چینج کر دینے ہلکے پھلکے یہ دیکھیں تو جیسی میں نے کلر چینج کر دیے اب میں کیا کروں گا لیئر کی اوپر آپ نے جانا یہ جو لیئر نظر آرہی ہے لیئر کی اوپر جائیں گے میڈیا کی اوپر جائیں گے پھر پھر آپ نے ایک موبائل کی اپنے گیلری کے اندر سے کچھ میں پکچریں آپ کو بتاتا ہوں کون سے آپ نے یوز کرنے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے طریقے بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت سارے جو ہیں نا میں نے یہ ایموجی یہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں تو اب میں کیا کروں گا اس کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ فریم ہے نا تو اس کو میں یہاں پہ بلینڈ والے اپشن کے اوپر کلک کر کے اس کو میں یہاں پہ ڈارکن کر دوں گا یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کیا اب میں کیا کروں گا اس کو بڑا کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو میں لگاتا ہوں ایسے میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگا سکتا ہوں اگر یہاں سے نہ بھی لگانا اسی کو میں بڑا کر کے یہ دیکھیں میں کیسے بنا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا تو آپ بھی ایسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ تقریباً اس کا ایسے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اور یہ دیکھیں اس طرح کر کے بھی یہ چینج ہو جاتا ہے اگر اس طرح نہ کرنا چاہیں ویسے آپ سمپل بنانا چاہیں یہ دیکھیں تو وہ بھی مترکہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو فنگر کے ساتھ آپ نے کلوز کر دینا ہے تو یہ چیزیں کیسے آپ کہاں سے لے سکتے ہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں اس کو میں ایسے یہاں پر رکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر رکھنے کے بعد اس کا کلر جو ہے آپ نے کلر والے اپشن کے اوپر جا کے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سنہ آپ نے لائٹ بھی کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ دارک بھی کر دینا ہے یہ دونوں کام ہو گیا اس لیر کو پکڑ کے آپ نے انڈ تک لے جانا یہ دیکھ لیں اور یہ فالتو والے جو اسے ہیں ان کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا وہ آپ اپنی ویڈیو کے ساتھ سے کر لیں گے یہ رہا اس کو ایسے میں نے ڈلیٹ کر دیا اچھا ڈلیٹ کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا لیر والے اپشن کے اوپر جاؤں گا پھر میڈیا کے اوپر جاؤں گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں یہ دیکھیں میں اس کو اگر لے لیتا ہوں یہ دیکھئے گا تو یہ ویڈ کلر کا اینہ ہے تو اس کو بھی جب میں بلینڈ کروں گا یہ دیکھیں یہ بغیر آپ نا انویسٹمنٹ کی یہ آپ خود سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بیک گرانڈ ہی تو اچھی کرنی ہے تو اس کو یہاں پر آگے لیتا ہوں اور یہاں پر رکھنے کے بعد اس کے کلر کو بھی یہاں پر دیکھئے گا یہ جیسا مرضی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو بھی آگے لے جا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا تو یہ میں لگاتا ہوں اس طرح کر کے اچھا یہ میں نے لگا لیا اب لیر والے اپشن کے اوپر جا کے اور یہ دیکھیں یہاں سے مجھے وہ مل جائیں گے دھویں والے وہ سنو بول یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں سے مجھے مل جاتی ہیں اور اس کے اوپر کلک کر کے اور یہ دیکھیں اس کو یہاں پر مراحل لیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ خوبصورت کر کے نظر آپ کو آئیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے بڑا کر کے رکھ لیں گے اور یہاں پر میں جا پلک کروں گا اور یہ دیکھئے گا یہ ایسے نظر آئیں گے تو اس طرح کر کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ چینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے میں نے وہ بھی طریقہ آپ کو بتا دیا یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اپر جاؤں گا اور دارکن کروں گا اور یہ دیکھئے گا اس کو کھینچ کرنا ایسے میں کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بیک گراؤنڈ بنانا کو مشکل نہیں ہے یہ جس طرح کی مرضی آپ بنا سکتے ہیں ہر بیک گراؤنڈ کو الگ الگ سے آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے ڈانلوڈ کہاں سے کرنا چلو آئیے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں یہ پینٹریسٹ ایپ کو آپ نے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا یہ دیکھیں پی این جی یہ دیکھئے گا یہاں پہ میں لکھتا ہوں پی این جی فلاورز یا کچھ بھی آپ لکھ لیں فریم فلاورز یہ دیکھیں فلاورز یہ دیکھیں ایچ ڈی اس طرح کر کے آپ نے لکھ لینا اور یہ چیزیں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں فرض کریں یہ پھول ہے نا اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں 3 ڈاڑ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا تو اس طرح کر کے نا آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور فریم لکھنا چاہے ہیں فریم آ جائیں گے یہ ساری چیزیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھ لیں یہ جب بلینڈ کریں گے نا تو یہ آپ کو بہترین بان جائے گا یہ دیکھیں یہ ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے اس کے بعد ادھر میں سرچ کرتا ہوں پی انجی یہ دیکھئے گا فریم صرف میں نے اتنا لکھا پی انجی فریم ڈزائن تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فریم مل جائیں گے یہ نیون فریم مل جائیں گے ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گی یہ دیکھ لیجئے گا تو آپ یہاں سے نکال کے ادھر لے جا سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہر قسم کا فریم ہے جب ان کے اوپر کلک کریں گے آگے اور اور نکلتے آئیں گے دیکھیں جیسے یہ ہے نا اس کے اوپر میں نے کلک کیا یہ بھی بیک گراؤنڈ کے لیے بہت اچھا ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں آگے اس طرح کے اور اور نکال کے دے گا یہ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی ایموجی ہیں نا یہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے ریلیٹڈی آپ کو نکال کے دے گا اس کے بعد کیورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لکھیں گے وکٹر سلنڈری ٹیک بیک گراؤنڈ تو یہ سارے اس طرح کے آپ کو نکال نکال کے دے گا اور یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور آپ اس طرح کے سٹوڈیو میں لگا سکتے ہیں جیسے میں نے بنا کے دکھایا ہوا ہے یہ سارے وکٹر یہاں سے مختلف قسم کے نکال سکتے ہیں اس کے بعد رہی کائن ماسٹر کے بعد تو کائن ماسٹر جو ہے یہ آپ کو کسی ویب سائٹ سے نہیں ملے گا آپ کو پیڈ لینا پڑے گا پلے سٹوڈ سے تو اس کے آپ کو منتھلی جو ہیں پتہ نہیں ستارہ آٹھارہ سو روپے پی کرنے پڑیں گے تو یہ سٹرائک دے دیتے ہیں اس لئے کوئی بھی اس پر ویڈیو نہیں بناتا کہ ویڈاؤٹ لوگو جو آپ ویڈیو جسرا ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتائیں تو اگر بتائیں گے تو وہ آپ کو سٹرائک دے دیں گے تو اس کا آپ کو حل بتاتا ہوں آپ کو اگر چاہیے تو میں آپ کو دو کائن ماسٹر دوں گا یہ والا جس کو میں نے یوز کیا اور ایک میرے پاس آ رہا ہے اس کو بھی یہ دو کائن ماسٹر آپ کو ملیں گے یہ آپ کو ورس اپ نمبر نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا انشاءاللہ نیکس اس سے بھی بیسٹ ویڈیو آئے گی یہ چیزیں دیکھیں اوپر ٹمپلیٹ یہ گرافک ڈزائن یہ ہر چیز نظر آ رہی ہے دیکھیں وکٹر ڈی پی بینر بورڈر بیک گرونڈ یہاں سے آپ ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایک اچھا سا طریقہ میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں تو اس سے بھی بہتر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کے آ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اپنے بھیادل قدر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ